موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے یعنی جو قرآن دل کی توجہ سے پڑھے گا اور اس کے معنی و مطالب پر غور و فکر کرے گا اس کے لیے قرآن نصیحت ہے قرآن کریم ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعد و نصیحت کرتا ہے انسان کو ڈراتا بھی ہے جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور جہنم سے ڈراتا بھی ہے اور اس کے نتائج سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے جن سے اللہ تعالی کی نافرمانی کی صورت میں وہ دوچار ہوگا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے اللہ تعالی اخروی زندگی اس کی برباد کر دیتا ہے یعنی اس کی جو اخروی زندگی جن چیزوں سے برباد ہوتی ہے اس سے روکتا ہے اور دلوں میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرتا ہے کفر و نفاق کی گندگی اور پلیدگی سے انسان کو صاف کرتا ہے یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ویسے جو سارا کا سارا قرآن سارے جہاں مالوں کے لئے ہدایت ہے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ سارے جہاں مالوں کے لئے ہدایت ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیضیاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں اسی لئے یہاں پر اللہ تعالی نے اسے مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت قرار دیا ہے لہذا قرآن یہ سارے جہاں مالوں کے لئے ہے اور یہ سارے لوگوں کے لئے رحمت ہے جو اس سے فیض حاصل کرنا چاہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اللہ تعالی اسے ضرور بھی ضرور ہدایت دیتا ہے یاد رکھئے ہدایت کی خواہش انسان کو خود اپنے اندر ہونی چاہیے ورنہ جس کو خود ہدایت کی طلب نہ ہو ہدایت کی چاہت نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں سنت فجر کی سنت فجر میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سنت فجر جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو ہلکی پڑھنا چاہیے یعنی نماز مختصر ہو سنت جو فجر سے قبل ہم لوگ دو رکا سنت پڑھتے ہیں اس کو ہلکی پڑھنا اس کو چھوٹی پڑھنا یہ سنت ہے حدیث دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی رکعتین خفیفتین بین الندائی والعقامتی من صلات الصبح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فجر کی ادان اور اقامت کے درمیان میں ہلکی سی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے یعنی آپ جو فجر کی سنت پڑھتے ہیں وہ ہلکی ہوتی ہے اور کتنی ہلکی ہوتی دیکھئے حضرت عائشہ ہی کی دوسری روایتیں حضرت عائشہ کہتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی سنتیں پڑھتے دیکھتی آپ اتنی ہلکی پڑھتے ہیں اتنی ہلکی پڑھتے ہیں کہ میں اپنی جی میں کہتی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ان دونوں رکعتوں میں سور فاتحہ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی وہ اندازہ لاغاتی کہ سور فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اتنی ہلکی آپ جو ہے فجر کی دو رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے چونکہ فجر کی نماز جو فرض نماز ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے وہ جو ہے لمبی پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے فجر کی جو سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ ہلکی پڑھتے تھے جس طرح سے فجر لمبی پڑھنا سنت ہے اسی طرح سے سنت ہلکی پڑھنا بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم اللہ کے ایک بہت ہی پیارے نام التواب کے بارے میں بات کریں گے ویسے تو اللہ کے سارے ہی نام پیارے ہیں لیکن جب تواب کی بات آتی ہے تو دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو ہماری غناہوں کو ہماری غلطیوں کو ہماری خطاوں کو معاف کرنے والا ہے ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ تعالی نے کہا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے اپنے بندوں سے توبہ قبول فرمانے والا اور صدقات و خیرات لینے والا اور بے شک اللہ تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہیں اللہ تعالی کی بے پایا رحمت اور اس کا فضل و کرم ہی ہے کہ اللہ رب العالمین یقبلو توبتان عبادی ہی ہے یعنی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرنے والا ہے توبہ کرنے والے بندے خواہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہو اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ ہے نادیم ہے اپنے گناہ پر شرمندہ ہے تو اللہ تعالی ضرور بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یعنی انسان گناہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ لے کر کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ لے کر کے آ جائے یا زمین و آسمان بھر کر کے بھی گناہ لے کر کے آ جائے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ پر نادیم ہو شرمندہ ہو اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک بڑا ہی پیارا نام التواب ہے جب اس کو بندہ سنتا ہے تو دل میں ایک امید جاکتی ہے ہاں جنت کی خواہش جاکتی ہے اپنے گناہوں کی معافی کی طلب جاکتی ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اللہ کا جو نام ہے التواب اس پر کمپلیٹ یعنی مکمل ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ سے توبہ کرنے کی توفق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کر پھر مراقعات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں